ہاں اے سیدہ اے جنت البقی اے مزار سیدہ اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذین وراء قلوب العارفین بنور معرفته واثبتا فعاد انبیائه وعولیائه بقصص الانبیائی والمرسلین واکمل ایمان المسلمین والمؤمنین بولایت علی امیر المؤمنین علیہ السلام والصلاة والسلام والتحیت والکرام على افضل الموجودات العبد المؤید والرسول المسدد المصف الامجد المحمود الامد اعنی ابا القاسم محمد صلو اللہ علیہ وسلم وعلا روحه ونفسه وسهره ووسیه سید الاتقیاء واللسفیاء مولا المبالی امام المتقین علی بن ابي طالب اللہ علیہ السلام وعلا اوصیائه لا سیما بقیت اللہ فلردین روحی بارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا و اللعنته الدائمت وعلا اعدائه مجمعین من اللعان الى قیام يوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتاب احل کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان للذین ایوذون اللہ ورسوله لعنہم اللہ فی الدنیا والآخر وعبدلہم عذابا علیم خدا من المتعال نے صدق اللہ علیہ وسلم خدا من المتعال نے ہمیں اپنے نبی کو رازی کرنے کے لئے حکم دیا اور انہیں عذیت دینے سے منع کیا ہے انہیں ناراض کرنے سے منع کیا روز روزے انہدام جنت البقی ہے آٹھ شوال تیرہ سو چوالیس ہجری یعنی دو سال بعد سو سال ہو جائیں گے انہدام جنت البقی کو اگر تاریخ دیکھیں تو بنی امیہ بنی عباس نے آئیم محلیہ السلام پہ ظلم ڈھائے ان کے قتل میں حصہ لیا ان کے بلکہ خود شہید کروایا اور زہر دلوائے ان کے ساتھ جنگیں کیے انہیں مظالم ڈھائے بے انتہا ان پہ مظالم ڈھائے اور پھر ظلم بھالا ہے ظلم یہ کہ صرف انہیں شہید نہیں کیا بلکہ انہیں شہید کرنے کے بعد ان کے جو مزار ہائے مقدس تھے بنی عباس اور پھر بعد کے ادوار میں وہ بھی ان کی بھی تخریب کی گئی ان کو بھی تعمیر کرنے نہیں دیا گیا اور اگر تاریخ دیکھے جائے تو خود اہل بیت علیہ السلام کے اولادوں کا مسلسل حجرت کرنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ حجاز مقدس میں اور اس وقت کی حکومت اسلامی میں مسلسل جو اسلامی حکومتیں تھیں انہوں نے اتنے ظلم ڈھائے کہ یہ حجرت کرنے پہ مجبور ہوئے جو سعادات کی حجرت ہیں یہ حجرت ظلم کے نتیجے میں اگر وہ مظالم نہ ڈھائتے تو مدینہ کو نجف کو کربلا کو چھوڑ کر کے سعادات گرامی کبھی بھی حجرت نہ کرتے ہمارے سامنے یہ سارے مظالم موجود ہیں اور پھر ایک فکر ایک تکفیری وہابی فکر سوچ منعقد ہوئی اور وہ پنپنے لگی اسلام میں اور مسلمانوں ہی کے نام پہ ایک غیر اسلامی سوچ فکر مسلمانوں کے درمیان میں رائج ہو گئی بعض مسلمانوں کے درمیان اور انہوں نے مزاروں کو روزہ مقدس کو ڈھانا شروع کر دی اور خاص طور سے چھٹی اور ساتھویں ہجری چھٹی اور ساتھویں صدی میں صدی ہجری صدی میں یعنی اسلامی صدی جو تھی یعنی تقریبا اب سے سات سو سال پہلے آٹھ سو سال پہلے تقریبا ایک سوچ اور ایک فکر پروان چڑھنے لگی جس کا موجد جو ہے وہ ابن تیمیہ تھا محمد ابن تیمیہ ابن تیمیہ ابن تیمیہ نے بہت سے کتابیں لکھی ہیں اللہ محلی نے ان کے جوابات بھی اس کی لکھی ہیں منحاج و سنہ اس نے لکھی تو اللہ محلی نے اس کا جواب لکھا منحاج و سنہ کا اللہ محلی کے ساتھ سو چھبیس ہجری میں انتقال ہوا اس سے پہلے انہوں نے بہت سے اس کے جوابات لکھے ہیں اعتقادی اس کے جو انحرافات وہ لے کے آ رہا تھا ان کے اور بہت سے اور چیز ان کے تو اب یہ دور جو ہے اور یہ تاریخ بڑی تاریخ تاریخ ہے اس کے بعد پھر جو وہابیت کی بنیاد رکھی وہ محمد ابن ابدالوہاب نے دوبارہ اس کو تجدید کیا اور ابن تیمیہ اس کی خود اپنے کتابیں نہیں ہیں زیادہ یا اس کی اتنے زیادہ قابلیت نہیں تھی کہ وہ لکھتا لیکن وہ محمد ابن تیمیہ کے نظریات کو اس نے دوبارہ ریوائیو کیا ان کو احیاء کیا اور وہ ان تکفیری نظریات کو لے کر آگے بڑھا اس دوران دنیا بھر میں انقلابات آ رہے تھے اور وہ جو اس کی دوستی ہو گئی وہ آل سعود سے اور پھر ایک تکون بنائے گئی ایک ٹرائنگل یا کہلیں کہ ایک ٹرائکا بنائے گیا کہ سرمایہ داری جو یعنی بادشاہت ہوگی کسی کے ہاتھ میں اور پھر تیل کی پیٹرو ڈالر اور پھر یہ وہابیت اس کو ترویج کیا جائے جبکہ دنیا میں وہابیت کا کوئی اس طرح سے نام نشان نہیں تھا بہت کم اس کے پیروکار تھے بہت کم ماننے والے تھے لیکن اس کی بہت زیادہ ترویج کی گئی بنیادیں مضبوط کی گئیں اس کو باقیدہ بڑھایا گیا اور اس کے پیچھے برطانوی حکومت تھی اور انہوں نے بہرحال ان کی ایجنسیوں نے میسکس وغیرہ نے بہت زیادہ کام کیا محنت کی اور وہ اس میں کامیاب رہے ہیں میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا لیکن کہ کس طرح سے وہابیت کو پروان چڑھایا گیا اور انہوں نے آنے کے بعد یعنی ایک نعرہ دیا کہ بے اسلام شرک کی گنجائش نہیں ہے اور جو بھی اللہ کے علاوہ کسی کو مانتا یا اس کی تعظیم کرتا ہے یا ان سے مدد مانتا ہے یا ان سے توصل کرتا ہے یا ان کی قبول کی زیارت کیلے جاتا ہے تو مشرک ہے اور شرک کو روکنا واجب ہے یعنی یہ انہوں نے پورا مقدمہ بنایا اور ان چیزوں کو شرک قرار دینے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم شرک کا مقابلہ کریں گے اور شرک کو ہمیں روکنا ہے اور یہ جتنے بھی لوگ قبول بنا رہے ہیں یا توصل کرتے ہیں یا قبول پہ جا کے مدد مانگتے ہیں یا دعا مانگتے ہیں یہ سب شرک ہے اور ہمیں شرک کو روکنا اور یہ ایک کہلیں کہ فکر اور سوچ اس کی ترویج کے لیے انہوں نے بہت زیادہ ایسا بھی مصرف کیا اور پھر یہ زور پکڑنے لگی تھی اور کہلیں کہ اہل سنت ہی میں نہیں بلکہ خود شیعوں کے اندر بھی اس سوچ کو راج کرنے کی کوشش کی گئی اور کافی حد تک کامیاب ہوئے کہ انہوں نے کہا بہرہال ایک پورا ندریہ جو دیا تھا شرک اور پھر اس کے بعد وہ نعرہ لگاتے تھے حرام اور بدعات کا یہ ایک سوچ اور فکر انہوں نے مسلمانوں میں رائج کر دی اور یہ سوچ اور فکر رائج ہونے کے بعد جڑ پکڑ گئی اور آج تک مسلمان وہ اس سے جان نہیں چھوڑا پائیں اور پھر صرف یعنی اس کو وہابیت کہا جاتا ہے تکفیریت اس کی پھر وہابیت کی بھی اقسام ہے سب سے جو اس کا ایکسٹریم ہے وہ ہے تکفیری جو سب کو کافر سمجھتے سوائے اور وہی پھر وہ وہابیت مختل جگوں پر رائج ہونے لگی شیعوں میں سننیوں سننیوں میں دلاتر رائج ہوئی لیکن شیعوں میں بھی وہابیت آنے لگی جس کے اندر توصل کو اور مدد مانگنے کو بھی آج یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں ہمارے دلیان تو یہ بہت بڑا ایزنڈا تھا اس میں مسلمانوں کے آلہکار دیکھیں دشمن تو ہمارے خلاف پرپیگنڈے بنائے گا وہ کام کرے گا لیکن آلہکار ہمارے ہی لوگ بنتے اور محمد بن ابن الوہاب نے جو پہلے کوشش کی جو یعنی مزار سید شہدہ امام حسین کو ڈھائے جائے یعنی جو اس سے پہلے کوشش ہوں گی اور اس کے اندر بنی عباس کے زمانے میں متوکل نے بھی امام حسین کے روزہ اقدس کو گرائے دھائے تھا اور بعد میں بھی کئی مرتبہ امام حسین کے حرم کو ڈھائیا گیا تو یہ کوئی نئی چیز نہیں تو یعنی یہ پھر بھارہ عراق کے شیعوں نے اس کو بار بار تعمیر کیا پھر ایرانی جو بادشاہ آتیر حسین خاندان کے انہوں نے مزار مقدس کو بہت خوبصورت بنایا اور پانچ لیے انکشاف ہو ہے اسے پہلے مجھے نہیں معلوم تھا جنت البقی ایک صرف قبرستان کے طور پر تھا لیکن ابھی بعض ایرانی میڈیا کے اوپر یہ بات آ لی تھی کہ جنت البقی جہاں پہ ہے یہ قبور تھیں دس ہزار سہابہ دفن ہے وہاں اور نو ازواج رسول کی قبور ہے وہاں اس کے علاوہ بڑے خاندان اہل بیت کی حسی ہیں لیکن یہ جہاں پہ آئمہ کی قبور ہیں وہ حضرت اقیل کا گھر تھا اس مقام پہ یہ میرے لئے انکشاف نہیں آتا کہ وہ گھر تھا حضرت اقیل کا وہاں کہ مدینہ کہ یہ آپ دیکھیں مسجد نوی سے نکل کے وہ پیچھے شہر اور یہ بہار ایک چھوٹا تک احسان بنائے تھا یہاں حضرت اقیل نے گھر بنائے حضرت اقیل اور حضرت عبداللہ اپنے جعفت کی قبریں وہی جنت البقی میں ہیں ازواج رسول کی قبر سے پیچھے یہ گھر تھا جہاں پہ آئمہ بقی چار امام بنت اصد کی قبر ہے جو حضرت اقیل نے اپنی والدہ کی قبر اپنے گھر میں بنائی تھی جو مادر امیر المؤمنین احلی بن بیت صلی اللہ بھی ہیں حضرت فاطمہ بنت اصد سلام علیہ تو وہ گھر تھا حضرت اقیل کا وہاں پہ انہوں نے اپنی والدہ قبر بنائی اور پھر بعد وہیں پر انہوں نے اس کو وقف کر دیا جنت و بقی کے لئے کہا کہ یہ ہمارے خاندان کی قبر یہاں بنائی جائیں انہوں نے وقف کیا اور آئیم علیہ السلام نے اس کو قبول کیا کہ بھئی ٹھیک ہے آپ نے اس کو وقف کیا کہ یہاں پر قبر بنائی جائیں تو اور وہیں پہ باز وہ کہتے ہیں کہ وہ جو اوپر قبر ہے وہ حضرت عباس یعنی حضرت عقیل کی یا رسول خدا صلی اللہ سلام کی حضرت عباس کی قبر ہے لیکن اللہ ظاہر وہ حضرت بہت سے جو پر لکھا ہے اس قبر پر اختلاف ہے وہ کس کی قبر ہے لیکن وہ حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ کی قبر مبارک ہے اور وہ جو احاطہ ہے پورا یعنی اگر آپ دیکھیں تو جو دیوار بنی ہوئی ہے وہ بہرحال بہر میں اسماعیلیوں نے بہریوں نے برمائی تھی لیکن وہ کچھ کہتے ہیں کہ وہ فاصلے سے جو قبر ہے وہ حضرت فاطمہ بنت اسد کی قبر ہے اور تھوڑی سی دور جو اوپر کی طرف ہے اور بعض کا نظریہ کہ نہیں وہ حضرت اب عباس اب عبد المطلب کی قبر ہے رسول خدا کے چچا کی اور یہ جو قبر ہے یہ حضرت فاطمہ بن جسر کی بہرحال مجھے اس سے بحث نے تو وہیں پہ خود حسن مجتبہ علیہ السلام کی وسیعت تھی کہ مجھے میرے نانا کے ساتھ دفنا دیا جائے اور اگر رکاوٹ آئے تو پھر جنت البقی میں دفنا دیا جائے تو وہاں پہ بعض یہ کہتے ہیں کہ جنت البقی میں حضرت فاطمہ بن محمد صلی اللہ علیہ حضرت فاطمہ سلام علیہ علیہ کی قبر ہے لیکن جناب فاطمہ سلام علیہ 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 باز لکھا مسجد نبوی میں ہے باز لکھا کہ گھر جو امیر رمج جن کا ہے اس کے اندر ہے جہاں مبارک ہے اس کے پیچھے ایک اور گھر جو آج بند ہے یعنی سب کچھ بند کر دیا وہاں پہ قرآن وار لگا دی ہیں وہاں پہ بھی قبر تھی اور وہ بعض علماء کا نظریہ ہے جناب سیدہ علیہ 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 کی قبر مشخص نہیں ہے اور بارم امام علیہ 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 ظہور کے بعد معلوم ہوگی تو یہ معلوم نہیں اور بعض کا نظریہ یہی ہے کہ وہ جو چار امام کے قبور مبارک ہیں ان کے اوپر جو قبر ہے وہ حضرت فاطمہ بنت رسول خدا صلی اللہ علیہ علیہ صلوات اللہ علیہ کی قبر قبر مہم بنائی گئیں اور ایک تاریخ چاہیے ہے کہ تمام قبور جب مزار بنایا گیا تو ہر سال مزار کی توصیر تشدید ہوتی رہی اس کی تعمیر خوبصورت خوبصورت بنا گیا پھر بعد میں یہاں تک اسفحان کے بعض کاشی کاروں کو لائے گیا اور وہاں پہ اس کو بہت خوبصورت بنا دیا گیا اور وہاں پہ مختلف قبور تھیں وہیں جنور تلوقی کے آپ جب مین دروازے سے اندر داخل ہوں تو الٹے ہاتھ پہ بھی جناب ام البنین سلام اللہ کی حضرت صفیہ جو حضرت رسول خدا حضرت علی مرتضی کی پھپی ہیں حضرت صفیہ سلام اللہ ان کی قبر وہاں پہ دو قبور ہیں اور بھی قبر ہیں کیونکہ ہر قبر کا معلوم نہیں تھا اور ان کے نام موجود نہیں تو قبر بہت زیادہ سب قبر ہیں پورا بھرا ہو ہے اس کے اندر دس ہزار صحابہ کی قبر ہیں خاندان اہل بیت خود ابراہیم فرزند رسول خدا صلی اللہ علیہ ہیں وہ حضرت حووہ کی جدہ میں قبر کو ڈھایا گیا حضرت خدیجہ اور حضرت قطالب سلام اللہ علیہ کی مکہ کے اندر جنت معلہ میں جو قبر یں تھی ان کو ڈھایا گیا پھر اس کے بعد دیگر پھر حضرت حمزہ سلام اللہ علیہ اور دیگر جو شہدہ احد تھے ان کی قبر کو ڈھایا گیا احد کے میدان جو مدینے سے باہر ہے تو مدینہ بہت پھیل گیا تو مدینے میں آگئی ہیں لیکن مدینے سے باہر میدان احد کے اندر قبور تھی شہدہ کی ان کو ڈھایا گیا پھر آخر میں انہوں نے جنت البقی کو منحدم کیا اور انہدام جنت وہی دائش بھی وہی تکفیری وہابی ہیں انہوں نے گرا دیا تھا یعنی گمبت کے اندر ایک راکٹ جو ہے وہ مارا تھا جس کے سے گمبت پورا ذریع کے اوپر گر گیا تھا تو ذریع مقدس جدید بنائے گئی اور گمبت کو دوبارہ تعمیر کیا گیا تو ایک تاریخ چاہیے ہے کہ یہ ایک سوچ ابھی بھی دائش اگر آپ لوگ دیکھیں تو انہوں نے حضرت امار کی اور دیگر جو حضرت اویسے قرنی ہیں رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ رسول کی جو قبر شام میں تھی ان کو ڈھایا اور حجر ابن عدی کی صحابہ رسول بھی ہیں صلی اللہ کا مقام ہے ان کی قبر یعنی ذریع کو ڈھایا اور پھر قبر کو کھود رہے تھے کہ ہم ان کی قبر تک چلے جائیں یعنی یہ جان نہیں سکے لیکن یہ یعنی ان کی سوچ اور فکر یہی ہے اور میری خود باز سعودیہ کے اندر متوہوں سے جب بات ہوئی اور دوسرے مؤمنین تھے جنہوں نے باتی ہوئی آپ نے ساری جنت البقی میں قبر اڈھا دی اور روزہ رسول تو سامنے باقی ہے تو یہ کیوں نہیں اڈھا دیتے اگر اڈھانا واجب ہے تو اس نے متوہ نے کہا کہ ہم یہ بھی اڈھا دیں گے لیکن ابھی زمینہ ہموار نہیں ہے اور ابھی لوگوں کے ذہن تیار نہیں ہیں ابھی بہت بڑا فتنہ عالم اسلام میں کھڑا ہو سکتا ہے اس لئے ہم اس کو نہیں ڈھا رہے جب لوگ زیادہ تر وہاں بھی ہو جائیں گے اور تکفیری بن جائیں گے تو پھر ہم اس کو بھی ڈھا دیں گے روزہ رسول اور بعض روایات میں ہے ایسا کہ یعنی امام زمان جو ظہور فرمائیں گے تو آپ آکے تبارہ تعمیر کریں گے یعنی خود خانہ کعبہ کے اندر بھی چیزیں آگے پیشے کر دی جائیں گے روایات میں ملتا ایسا کہ حجر اسماعیل کو مقام ابراہیم کو اپنی جگہ پر واپس لوٹ اپنی جگہ پر پلٹائیں گے جہاں مطح اس کو وہی رکھیں گے یا صفہ مروہ کی توسیع کرنے میں ہٹا دیا گیا ہوگا کہ یہ نشان نہیں ہے اور کہیں لے جائیں گے تو آپ پلٹائیں گے کہ نہیں یہاں پہ تھی یہ چیزیں ایسی روایات ہمارے پائی جاتی ہیں اور پھر روز رسول اور جنت الوقی کے روزوں کو دوبارہ تعمیر کریں گے تو یعنی یہ روایات میں ایسا ملتا ہے اور صفیانی ایک آخر زمانے میں آئے گا جو کہ کربلا کو ڈھانے کے لیے نیت کر کے شام سے حملہ کرے گا عراق اور کربلا ہی میں پھر مقابلہ ہوگا اس سے اور اس کو روکیں گے کربلا کو نہیں ڈھانے دوں گا تو یعنی یہ تاریخ ہے کہ ایک تکفیری اموی سوچ ہے اباسی سوچ اور یہ تکفیری سوچ اور یہ ابن تیمیہ کا نظریہ محمد البل بحاب کا ان لوگوں کا نظریہ یہی ہے کہ روزہ مقدس کو ڈھا دینا چاہیے اور ان کو تخریب کر دینا چاہیے ان کا انہیدام ضروری ہے اور ان کو توڑ دینا چاہیے کیونکہ یہ لوگ جب یہاں آکے مانگتے ہیں تو شرک کرتے ہیں اور ہمیں شرک سے روکنا ہے جبکہ توصل کی قرآن کریم میں آیا تھے کہ تقوی اختیار کرو اور اللہ تک پہنچنے کے لئے وسیلہ تلاش کرو بناو نہیں تلاش کر یعنی اللہ نے بنا دی ہیں ان کو مانو اسی طرح سے دیگر اور آیات ہیں اور یہ باقیدہ اس حد تک جو بے حرمتی کی جائے حد تک حرمت کی جائے کہ وہ خود انسان کو بعض وقت جو انسان حد تاک ہوتا ہے حد تک حرمت کرتا ہے یعنی باقی صرف زبان سے کرتا ہے اور بعض وقت وہ عملی میدان میں آجاتا ہے تو یہ ایسے افراج ہیں وہ کئی مرتبہ جو صرف زبان سے کر رہے ہوں وہ ٹھیک ایک صاف عمار ہوں گے حد تاک حرمت کر رہے حد تاک ہیں لیکن جب وہ عملی میدان میں آجائیں اور ہمارے دل جو ہیں وہ بے انتہا افسردہ ہیں آٹھ شب وال جو ہے یہ ہمارے لئے انتہائی رنج و غم کا دن ہے یہ دوسری دفعہ ظلم دھایا گیا دوسری دفعہ یعنی امام حسن مجتبہ کو دو دفعہ شہید کیا گیا ایک دفعہ جب ان کو زہر دلوایا معاویہ سے ان کو دوبارہ مارا گیا امام زین اللہ وزین السلام کو ایک مرتبہ زہر دیا گیا شام عبد الملک یا مربار بن حقو ان لوگوں نے ظلم کیا پھر اس کے بعد دوبارہ ظلم ڈھایا گیا جب ان کی قبر حائے مبارک کو دوبارہ ڈھا دیا گیا امام محمد باقر صلی اللہ السلام کی آل سعود نے قبروں کو گرا دیا تو دوسری دوبار کو شہید کی گیا امام جعفر صادق کو منصور دبار نقی نے جب زہر دیا تو اس نے پہنے دبار انہوں نے شہید کیا اباسی منصور دبار نقی بن امیہ جو بھی کہنے اور پھر دوبارہ شہید ان کو کیا گیا جب ان کی قبر کو مسمار کیا گیا یہی حال ہے دیگر ازواج رسول سلام اللہ علیہ یا رضی اللہ عنہ اور آئم علیہ السلام کی جو ازواج ہیں ان کی خاندان کی جو دیگر مستورات ہیں بی بیاں ہیں ان سب کے قبروں کو اٹھایا گیا اور اسی طرح سے خاندان اہل بیت علیہ صحابہ کی جو قبروں کو دھائے یہ ان پہ دہرہ ظلم کیا گیا اور ان کے زیادہ وقت نہیں ہے میں انشاءاللہ مسائل پہنجم پیش کروں گا اس کے بعد دعا آخر میں یہ نقاط کیا گیا یہ احتمام کیا گیا یہ ہم تمام کے تمام ان پر ادلان کا شکر رضا کرتے ہیں خاص روح جنہوں نہیں اس کا احتمام کیا یہ جنت البقی کا پورے دنیا کے اندر احتمام اور یہ دوبارہ اس کا شعور لوگوں میں بلند کرنا بہت ضروری ہے تو میں اتنا اس کرنا چاہوں گا کہ دنیا آج بھی حیران و پریشان ہے کہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم رسول خدا کو مانتے ہیں میں نے آیت پر تکیئے انہاں اللہ کے رسول کو عذیت دیں اللہ ان پہ دنیا اور آخرت میں لانت بھیجتا اور ان کے لیے سخترین عذاب اللہ نے انتظام کر رکھا آہیا رسول خدا خوش ہوں گے ان کی بیٹی کی ان کے نباس وں کی ان کی ازواج کی ان کے صحابہ کی ان کے خاندان کی قبروں کو اٹھا دیا جائیں یہ غمگین ہوں گے رسول خلا صلی اللہ علیہ 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 تحیی تلس کیا خوش ہوں گے یا غمگین ہوں گے انہیں ان کا دل راضی ہوگا یا ان کا دل عذیت میں آیا یعنی جناب صدیق کبرا حضرت فاطمہ زہرہ سلام علیہ حقی جائے ٹھیک ہے وہ کہیں گھر کے اندر ہے یقین پہ بھی قبر ہے یعنی پھر بھی ڈھاتو دی گئے نشان تو نہیں آج نشان مٹا دیا گیا تھا دوبارہ بنایا گیا پھر دوبارہ مٹا دیا گیا یعنی نہ جانے کیا کو سمجھتے ہیں اور وہ انہی رسول خدا کی قبول مبارک کو ڈھا رہے آج خدا نہ کرے کسی کے باپ دادا کی کوئی قبر کو جا کے ڈھا دے گر دے کیا گزرے کی اور اگر امام زمانہ کے اجداد کی قبول کو ڈھا دیا جائے امہات امہ کی قبر کو ڈھا دیا جائے امہ ماسوین علیہ السلام کی ماں کی قبر امام زمانہ پر کیا گزر رہی ہو کیا بیتری ہو میں کیونکہ پہلے جناب حمزہ کی قبر کو ڈھا گیا تھا چند جمل وں کی پیش کر دی جب ایک مرتبہ ہندہ نے کہا مصفیان سے کہ میں بدلہ لینا چاہتی ہوں اپنے باپ کا بھائی کا اپنے بیٹے کا اس نے کہا کہ وہ علام ہے جو بہت نیزہ بازی میں نیزہ چلانے میں بہت ماہر ہے نام اس کا محشی اس کو بلایا مہار حالی وقت نہیں وقت نہیں تفصیل کا تو اس سے کہا ہندہ نے کہ بھئی تُو محمد صلی اللہ 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 مار دیں اس نے کہ نہیں انہیں نہیں مار سکتا کیونکہ ان کے اطراف میں بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں پھر علی بن ابن ابن طالب کو مار دے علی صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ میں نہیں نہیں مار سکتا علی کی چاروں طرف نظر ہوتی ہے وہ جنگ جو ہیں ان پر حملہ نہیں سکتا تو پھر میں نہیں سنوں کچھ اور مجھے حمزہ کا کلجہ چاہیے حضر کہ ٹھیک ہے میں حمزہ کو مار دوں گا لیکن میں سامنے سوار نہیں کر سکتا حمزہ پہ وہ بہت دلیر ہے وہ بھی شیر ہے میں ان کو کچھ سوار کروں گا ان کی کمر میں میں نظر مار گا اور اس نے کمر میں ایسا نیزہ مارا کہ نیزہ اس نے جب مارا تو اس نے سینے سے نکال دیا حضرت حمزہ کی شہادت ہو گئی وقت نہیں تفصیل کا جب شہادت ہوئی حضرت حمزہ سلام اللہ علیہ کی رسول اکرم بھی میدان احد میں تھے گھمسان کر رہا تھا سب لوگ بہت سلوک فرار کر گئے تھے صحابہ زنگ کی وجہ سے رسول خدا صلی اللہ صلی اللہ کے بھی پتھر لگا تھا دندان مبارک پہ جس سے آپ کے خون بہت زیادہ بہرہ تھا آپ کے دندان مبارک ہل گئے تھے بہت زیادہ یعنی اس میں خون بہرہ تھا جناب فاطمہ زہرہ بی بیوں ایک ٹکڑا توڑ کے رکھا کباب جان یعادت کر مبارک یا پہ عمر نے فوراً سوال کیا میرے چچا حمزہ کی کوئی مجھے خیر کی خبر لات اپنے علم نبو سے جانتے ہیں میرے چچا کی حال رو رہے ہیں ایک مرتبہ کسی نے کہا یا رسول اللہ میں نے دیکھا تھا کہ آپ پہ چچا کہاں جنگ کر رہے ہیں اجادت دیں تو میں جا کہاں جنگ دیکھ کہاں جاؤ جب صحابی آئے تو انہوں نے آگے دیکھا کہ حضرت حمزہ کی تو شہادت ہو چکی ان کا مسلح کر دیا گیا مسلح کہتے ہیں کہ رسول خدا نے پہلی جنگ سے کہا کہ خبردار کبھی کسی کافر کا مشرق کبھی مسلح نہ کرنا کبھی ان کے کان کٹنا ناک کٹنا ہونٹ کٹنا آنکھیں نکال سینہ چاہ کرنا ہاتھ و پاؤں کے اولیاں کٹنا یہ کافر مشرق کے ساتھ کبھی ایسا نہ کرنا تو ہندہ نے کیا کیا تھا کہ اس نے حضرت حمزہ کا مسلح کر دیا یا وہ شہید ہوئے تو سینہ چاہ کیا ان کا کلیجہ نکالا چبانے لگی کھانا چاہتی تھی لیکن اللہ نے اس کو سخت کر دیا تاکہ مشرق کے جسم کا حصہ نہ بنی ان کے پھر آنکھیں نکالیں کان کٹے ناک کٹا ہونٹ کٹے ہاتھ و پاؤں کے اولیاں کٹی اور انہیں عذیت دی بہت سخت اور ہار بنا کے پہنا گلے میں کہ میں شیر کا شکار کرنے والے حمزہ کے سارے آزا کٹ کے لئے اور پھر جب صحابی نے دیکھا تو وہ نہیں واپس آئے میں رسول خدا کوئی بری خبر نہیں دے سکتا رسول اکرم صلی اللہ علیہ نے فرمائے یا علی آپ خود جائیے دیکھیں چچا ہمارے اس حالت میں جب جناب امیر آئے تو شیر خدا علی مرتضا رونے لگے جناب حمزہ کے لئے پروردگارہ چچا کا یہ حالم رسول خدا خود اٹھے اور آئے اور آنے کے بعد دیکھا اور زار و قطار رونے لگے اور سید شہدہ کا ان کو لقب جی اور کہا پروردگارہ یہ میرے چچا کی کیا حالت ہے کیا بات تفصیل کا بہت زیادہ رو رسول اکرم بہت زیادہ گریہ کیا جب رو رہے تھے تو ایک مرتبہ آپ کو کسی نے آکے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کی خوبی حضرت صفیہ آئی ہیں کہ میں اپنے بھائی کے لاش پہ آنا چاہتے رسول اکرم صلی اللہ نے جب حالت دیکھی چچا کی تو کہ کسی بہن کو کسی ایسے بھائی کے لاشے پہ جس کا یہ حالت تو مصلہ کر دیا گیا ہو نہیں آنا دینا چاہیے تو کہ آپ نے منع کر دیا کہ میری خوبی سے کہیں کہ وہ نہیں آسکتی میں نے منع کیا تو ایک مرتبہ جناب صفیہ نے پیغام بھی جوا یا رسول اللہ کیا ایک بہن کو بھائی کے لاشے پہ نہیں آنے دیں گے تو حضرت رسول خدا صلی اللہ حضرت جب یہ سنا تو کہا کہ ٹھیک آنے دیں لیکن پہلے رک جاؤ آپ نے اپنی ابا کو اتارا جناب حمزہ کے لاشے پہ اڑھایا چہرے کو سینے کو سب کو دھان دیا حضرت حمزہ بہت قدابر تھے ان کے پاؤں پھر بھی نظر آ رہے تھے پاؤں کی بھی انگلیے کٹی گئی تھی تو آپ نے کہا یہ لالی کچھ پتے لاکر کہ خجور کے پتے جناب حمزہ کے پاؤں پہ رکھتے تاکہ چچا کے پاؤں کو بھی نہ دیکھیں بس ایک مرتبہ جناب صفیہ کو کہا بھی اجازت ہے آجائے جب وہ تشریف لائیں تو ایک مرتبہ آکے رونے لگیں بین کرنے لگیں ہائے میرا آلہ کے چہرے سے رسول خدا کی ابا کو ہٹا دی بس ابا کا ہٹانا تھا انہوں نے جب چہرے کو دیکھا یہ حالت ہے تو ایک مرتبہ وہیں بہوش ہو کے گر گئے انہیں میرے بھائی کا مسلح کر دیا گیا جناب حمزہ بہت خوبصورت تھے بہت قداور بہت بہت سخی بس یہ دیکھنا تھا کہ مرتبہ رونے لگی یہ میرے بھائی کا مسلح کر دیا گیا بس یہ دیکھنا رسول خدا فورا آکے بڑھے جناب امیر آوازی یا لی فپی کو سہارا دیں جناب امیر آیا بھائی باز پکڑا دو بھتیجوں نے فپی کو سہارا دیا اور کہا انہیں مدینے لے چلو فپی بیمار ہیں پھر کہا ہی ہم سارے جنازے پڑھوں گا روایات میں رسول خدا نے ستر تکبیرات پڑھائیں جناب حمزہ کی جنازے پہ دو ہی ہستیوں کی جنازوں پہ ستر ستر تکبیرات پڑھائیں پانچ واجب ہیں منافقین کی چار پڑھتے تھے مومنین کی پانچ باز کا سات بھی لیکن صرف جناب جعفر تیار کی چالیس تکبیرات پڑھیں اور صرف جناب حمزہ اور جناب فاطمہ بنت اسد کی ستر ستر تکبیرات پڑھیں جنازوں پہ ایک مرتبہ رسول خدا نے جنازہ پڑھایا تدفین وہیں پہ کی اور دو بھتیجوں نے اپنی پھپی کو سہارا دیا ایک محمد مصفہ دوسرے علی مرتضی علی صلی اللہ سلام دونوں لے آئے میں کہوں گا ایک اور سید شہدہ ہیں میدان کربلا میں ہیں ان کی بھی بہنیں بیٹیاں جناب سید شہدہ کے لاشے پہ آئی ہیں لیکن وہاں بھتیجے کے گلے میں توک ہے ہاتھوں میں ہت کڑیاں پاؤں میں بیڑیاں پروردگارہ جو مجالس کا احتمام کیا گیا ہے اٹھ شہد والی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرم دشمنان اہل بیت کو نیس و نابود فرم دائش و طالبان کو آل سعود کو غارت فرم پروردگارہ جو بھی پڑھنے والے سب کی اپنی بارگاہ میں کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرم ہم سب کی آقبت و خیر فرم دائش و طالبان کو آل سعود کو غارت فرم جنت البقی جنت معلہ اور دیگر قبول آئین آئین اہل بیت و خاندان اہل بیت و صحاب اگر گھر دیگئے پروردگارہ ان کو دوبارہ تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرم صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرم ہمیں ہمارے مولا اور آقا کے آوان و انصار میں شمار فرم پروردگارہ فلسطین میں حالات بہت خراب ہیں یمن بحرین شام اراغ ایران کفغال کشمیر ہندوستان پاکستان ناجری برمہ پروردگارہ سب کی حفاظت فرم پروردگارہ ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرم خصوصا شام کے روزوں کی حفاظت فرم پروردگارہ قبل اول کو آزاد فرم اور جتنے بھی یہ سادشی سنگی ہیں صحیحونی اور یہ جتنے بھی یہ تکفیری ہمارے خلاع منصور بنا رہے ہیں سب کو ناکام فرم پروردگارہ جہاں جہاں مومن مسئلوں کی جان مال جتاب کی حفاظت فرم کرونا ویرس کے خاتم فرم دنیا کے حالات بہت خراب ہیں سب کی حفاظت فرم ہمارے ہماری اور ہمارے نسلوں کی پروردگارہ ایمان کی حفاظت فرم ربنا تقبل من انکہ سمیم العلیم بحق محمد وعالی طیبین الطاہرین المقسومین اللہم صلی اللہ علیہ وسلم ہائے سیدہ ہائے جنت البقی ہائے سیدہ ہائے جنت البقی ہائے مزار سیدہ ہائے مزار سیدہ ہائے